اسلام علیکم دستو بات کریں گے پاکستان کے نیو سکوارڈ کے بارے میں پاکستان نے نیا سکوارڈ بنا لیا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے آخر کار بابا رازم کی بات نہ ٹلی بابا رازم نے بتا دیا رمیز راجے کو کہ آپ پاکستان ٹیم میں بڑی تبدیلیں لازمی کرنا ہوگی اور رمیز راجے نے کل پریس کو انفرنس کرتے گا جی بالکل ہم پاکستان ٹیم میں بڑی تبدیلیں کریں گے چیز سلیکٹر کو بھی ہم بتائیں گے تو آپ کو بتاتے ہیں کون سا نیو سکوارڈ انونس کر دی ہے رمیز راجہ نے مطلب کون سا سکوارڈ آپ کھیلے کا بڑی تبدیلیں کر دی ہیں جو پہلے والا سکوارڈ تھا وہ بلکل بکار تھا لیکن اب جو سکوارڈ ہے آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے بڑی بڑی تبدیلیں سکوارڈ میں ہو چون گے چلی یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر ون کی دوستو بات کر سکوارڈ کا حصہ بابر ارادم تو ہوں گی جبکہ نمبر دو کی بات کرتے ہیں دنkeys دو پیاں پر فخر زمان نمبر تین کی بات کرتے ہیں تو شرجیل خان کو حصہ بنا دیا گیا جبکہ نمبر چار کی بات کریں تو محمد ارزوان جبکہ نمبر پانچ کی بات کریں تو سرفرا حضیمت کو کم پہ کرائے گا جبکہ نمبر چھے کی بات کرتے ہیں تو محمد افیس جبکہ نمبر سات کی بات کریں تو عماد وسیم نمبر سات پہ اور نمبر آٹھ کی بات کردą شہداب خان جبکہ نمبر نو کی بات کریں نمبر نو پہ پر عثمان قادر جبکہ نمبر دس کی بات کرا تو وہاب ریاض گشاند اور قیمپیک جبکہ نمبر جارہ کی بات کرداؤ شوئے ملک نمبر جارہ پہ نمبر بارہ کی بات کریں تو نمبر بارہ پہ محمد آمیر کی واپسی ہوگی نمبر تیرہ کی بات کرداؤ شاہن شاہ فریدی نمبر چودہ کی بات کر رہ تنوبر چودہ بھی ہاں پر محمد دوسنین جبکہ نمبر پندرہ کی بات کریں حسن علی ہوں گے نمبر پندرہ پہ جبکہ نمبر سولہ کی بات کرتے نمبر سولہ بھی ہاں پر فائی مشرف ایکسٹرا پلئیر یہ سکوارڈ آپ کو کیسا لگا یہ نیو سکوارڈ آپ کو کیسا لگا یہ سکوارڈ ٹی ٹوئنڈی بارکپ جیت پائے گے یا نہیں کومنٹ میں لازمی بتائیں اور انڈیا سے بھی میچ اس کے بارے میں بھی لازمی بتائیں اللہ حافظ